موسیقی نمبر ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار یوگی شردت جو ایک پہلوان ہے جو اور گولڈ میڈل تک جیت چکے ہیں اور دوسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر اپنے بھاگیا کی اجمائش کر رہے ہیں ہم چرچہ کریں گے کہ آخر کار ان کا چین کیا آسانی سے ہو گیا کیا بھارتی جنتہ پارٹی ان کو پہلے سے ہی چاہتی تھی یا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کسی جات کینڈیڈیٹ کی تلاش میں تھی اس میں بڑی روچک جانکاریاں ہیں اور ایک بڑی مہتر پورن جانکاریاں اور جس کا ہم بشتار سے آگے چرچہ کریں گے میں ایک پرشن کے طور پر وہ مدہ آپ کے بیچ میں رکھ دیتا ہوں وہ یہ کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس چناب میں ایک بار پھر کشن سنگھ سانگوان کا فارمولا دوہرانا چاہتی تھی اس پر بشتار سے تلاشہ کریں گے کیونکہ بہت سے نئے شروطہ نئے پاٹھک ہیں ینگسٹر سے ہیں اور ان کے لیے بھی یہ جو مہتر پورن بات اعتحاسی کو بڑی روچک لگے گے تو خب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جاتی سمکرن کے اس اخاڑے میں وزندہ پہلوان یہ یوگی شردت ہیں ان کو کم تر نہیں آنکھا جا سکتا آپ میرے شبنوں پہ گوھر کیجئے جاتی سمکرن کے اخاڑے میں یعنی کہ برودہ بھلے ہی جات بہت لیکشتر ہے لیکن باقی جاتی ہیں جو ہیں ان کی سنکھیا جاتوں کی نائنٹی فور تھاؤزنڈ ہے جبکہ برودہ کشیتر میں ماتداتوں کی کل سنکھیا ایک لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو چھون سٹھ اور ایک بات اور کہ یوگی شردت برہمن ہے اور برہمنوں کی بوٹیں بھی کم نہیں ہیں چوبیس پچیس ہزار کی قریب برہمن بوٹ بھی بہت بھی تو ہم راجنیتک وشلیشن کی جو شروعات ہے وہ کرتے ہیں کہ اگر کچھ راجنیتک پرکشک جیسے میں نے ابھی بولا بھی ہے یوگی شردت کو بھارتی جنتہ پاٹی کی پہلی پسند مانگ رہے ہو تو یہ ان کے لیے مغالتہ کی ہوگا برودہ اپچناب کے لیے ایک شکت جات امیدوار تلاشنے کے لیے پارٹی نترطن نے کوئی بھی کورکسر نہیں چھوڑتی یہی کارن ہے کہ یوگی شردت کا نام این انتی موقع پہ گھوشت کیا گیا ہے پارٹی کے بہتری ستر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یوگی شرد مجبوری میں گھوشت کیے گئے امیدوار ہیں کھر اسے بھلے مجبوری کہیں یا کہ ان کی پسند پھر بھی اگر جاتیگت سمیقرن انکول بیٹھ گئے تو یوگی شردت کے جریعے بھاجپا برودہ میں بھپندر سنگھ ہڈڈا کی چینک کے نیتی اور ان کے کانگریسی امیدوار اندو نروال کو جبردست چنوٹی دے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جاتیوں کے دہار پر جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ ایک لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو چونسٹ ٹوٹل ماتدادتا ہے شربادک چورنمہ ہزار جات برادری سنگ جیسے میں نے کہا دوسرے ماہنوں میں کہیں گیر جات ماتدادتوں کی سنگھیں جاتوں سے کہیں ادھک ہے ان میں برامنوں کی سنگھیں میں نے آپ کو بتائی چوبیس ہزار سے ادھک ہے تو یہ اس لیے بھی بتانا اوشک ہے کہ بھاجپا کے امیدوار جو ہیں وہ گیر جات تو ہیں ہی اور برامنوں کے بھی حمدت رکھتے سو آگے کی وشلیشن کی بھومیتہ کے روپ میں سنگیت دے دیں کہ برودہ بے شک جات بہولی ہے لیکن دھروی کرن کی ستھیتی میں گیر جات ماتدادتوں کی طاقت ہوا کا رکھ پلٹنی کا جو ہے وہ دم بھی رکھے گی جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ بھاڑپا ایک ششت جات امیدوار کی تلاش میں تھی یہ وستار سے جاننے کے لیے ہمیں ایک اتحاسک پرشت بھومی میں جانا ہوگا جیسے میں نے کشن سنگ شانگوان کا نام لے کر ایک پرشن واشک سوچک آپ کے سامس لگایا تھا اس رانے بھومی میں جاتی گت سمی کرنے کا مہتو آپ ایک روچک ادھانے سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں ایشنل لوکدل اور بھارتی جنتہ پارٹی سیٹوں کے بٹوارے میں تب کیا ہوا 99 کی بات میں دوارہ رپیٹ کر دوں سونی پت کی جو سنسکلی سیٹ تھی وہ آگئی بھارتی جنتہ پارٹی کے حصے میں تو لیکن وہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جہاں امیدوار جو تلاشنا بڑا کٹھین ہے ان کا اپنی پارٹی میں کچھ آٹ ایسا جو قضاور نیتا نہیں تھا تو اس وقت جو ہریانہ کی سیاست کے جو چنک کے کہہ جا سکتے ہیں اُن پر کا چھوٹالہ انہوں نے اپنے بہت ہی خاص خاص جو کشن سنگھ سانگوان تھے وہ بھارتی پکے سالی میں پروش دیئے کہ یہ لیجئے آپ کینڈیڈیٹ ہمارے لیجئے اور آپ اپنا چناب چند جو ہے وہ ان کو دے دو تو اس طرح سے انہوں لوگ کے جو سانگوان بھارتبا کے کمل کو تھام کر نائنٹین 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 سنشد میں کیا گئے وہ کمل میں ہو کر ہی رہ گئے کمل میں ہو کر رہ گئے سے میرا مطلب کیا ہے وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں یہ بھی لیکنی ہے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں گے یہ بھی لیکنی ہے کہ اُن پر کا چھوٹالہ کے بھلے ہی وہ خاصم خاص ساروزین کی روپ میں مانے جاتے تھے بڑے دگے نیتہ تھے سونی پت خیتر کے لیکن اندر کھاتے جیسا کہ سبھی راجنیتگیوں کا ہوتا ہی ہے کہ اپنے تل اپنے برابر کسی نیتہ کو نیم آنے دینا چاہتے تو جو سانگوان تھے کشن سنگھ ان کا قد اتنا بڑھ رہا تھا کہ اندر کھاتے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دے دیا اب جیسا میں نے کہا کہ وہ کمل میں ہو گئے اب یہاں پہ بڑی روچک بات یہ ہے کہ آپ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی پہلی بار جو سرکار بنی وہ تیرہ دیم چلی نائنٹی نائنٹی نائن پھر دوسری بار دو ہزار میں پھر الیکشن ہوگا وہ تیرہ مہینے چلی تیرہ مہینے چلی ٹوٹ گئی پھر تیسری بار جو پانچ سال چلی بھاجپئی کی شرکار تو ان تینوں میں جو کشن سنگ شانگوان ادھاری کے طور پر انہیں لوگ کی طرف سے دیئے گئے تھے وہ پوری طرح سے کمل میں ہو گئے اور تینوں کال میں ستہ سکھلین بھی ہو گئے بروتہ میں شانگوان کا بھاجپا کے لیے ادھاری کا امید بنائی جانے کا جو یہ حصہ ہے یہ آج کے سندھرم میں بتانا ضروری تھا کیونکہ آج پھر جاٹ امیدوار ڈھونڈنے میں بھاجپا کی جو ہے ایک طرح سے ایڈیاں کس گئے بروتہ کے گھڑ پر بھاجپا کے باہری جاٹ نیتاؤں کی نظر ضرور تھی کون بھارتی جنتہ پاٹی کے ایسی بات نہیں کہہ رہنے میں سے شکت نیتا نہیں بھلے ہی ہار گئے ہوں جیسے ٹوہانہ سے سبحاش برالہ جو بھارتی جنتہ پاٹی کے حریانے کے ادھیکش رہ چکے ہیں جیسے کیپٹن ابھیمنیو جو پچھلے کھٹر کارے کال میں ویت منتری تھے وہ دونوں پرازی تھوڑ ہیں اوپرکش دھنکھڑ جو آج کل بھارتی جنتہ پاٹی حریانے کے ادھیکش ہیں ان تینوں کی نگاہیں برودہ کے گھر پرسی اور تینوں ہی جاٹ نیتا ہیں بھارتی جنتہ پاٹی لیکن ہوا کیا کہ کرشی سنچودن قانون کی ایسی رہ رہی ایسی بہچار رہی کہ ان جاٹ نیتاؤں کے سپنوں پہ پانی پھر گیا اور ایک ایک کر کے تینوں دھرندر جو سے وہ میدان سے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بھارتی جنتہ پاٹی میں بھی جاٹ نیتا تین جو میں نے نام لیے ہیں اون پرکاش دھنکھڑ سباش برالہ اور کیپٹن ابھیمنیو جب انہوں نے برودہ کے حالات کرشی صدار قانون کے مدی نظر دیکھے تو وہ ایک طرح سے خاشے پر چلے ہیں بھارت پا نیتریت بخوار پھر جو ہے کوئی ایک نئی رانیتی بنا رہی جو میں نے شروع میں کہا کہ وہ کشن سنگھ فارمولا یہاں پر لاغو کرنا چاہتی یعنی کہ اتحاس کو دہرانا جا رہی تھی بھاجپا کی نظر میں جے دے پی یعنی کہ بھاجپا سرکار میں جو گھٹھ مندن میں جنہ ایک جنتہ پارٹی اس کے دو نیتہ کیسی بانگڑ اور دوسرے بھپندر سنیم ان کی نگاہ ان پہ کہ اگر ہمارے جات نیتہ نہیں مان رہے تو ان پہ داؤن لگایا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سے جیسے چوٹالہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو 1999 میں دیئے تھے کسن سن شانگوان اسی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی تھی کہ اس بات جے دے پی ہمیں کیسی بانگڑ اور بھپندر سنیم ملک میں سے ایک ادھاری میں دے دے لیکن درباگے وش یہ خودہ سرے نہیں چڑھ سکتا لیکن یہاں میں نے درباگے وش شبد صرف ان کینڈیڈیٹس کے لیے لیا ہے چناب کے پرنام کے لیے نہیں پرنام کسی اور بھی کروٹ لے سکتا ہے پاٹکوں کے لیے ایک طتھے اور جو ہے بتاتے چلیں جاٹ اپ جاتی کے کپور سنگھ نروال دوہزار نوو میں اور دوہزار چودہ میں انڈین نیشن لوکدل کی ٹکٹ پر اچھا خاصہ پرداشن انہوں نے کیا تھا مگر کانگریس کے شریق کرشن ہڈڈا سے پھر بھی پراجت ہو گئے یہاں پہ ایک مجھدار بات اور کہ بھروڈا ایسی سیٹ ہے جہاں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کینڈریٹ باہر سے آیا ہوا ہے کہ یہاں کا ہے شریق کرشن ہڈڈا جو ہیں وہ ستھانی نیٹا نہیں لیکن پھر بھی پھر بھی پھر بھوپندر سنگھ ہڈڈا کے کندھوں پہ سوار ہو کر وہ یہاں سے نیرنتر ویجائی ہوتے رہے اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو تین جات نیتا دھنکھڑ کیپٹن ابھیمنیو اور تیسرے برالہ یہ بھی وہاں کے ستھانی نہیں تھے لیکن نگاہ جرور تھی کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ باہر کا نیتا وہاں جیت سکتا ہے کہ بشرت ہے وہاں ہوا اس پارٹی کے پاکش میں ہونے گئے لیکن پاکش میں کیونکہ نہیں رہی جیسے ان کو لگا کیونکہ کرشی شنشودن قانون جو آئے اس سے ان کو لگا کہ کسانوں کا اکروش ہو سکتا ہے اور وہ اکروش ان پہ بھاری پر سکتا ہے تو میں جیسے بات کر رہا تھا کہ جو کپور سنگھ نروال ہیں یہ جات اپجاتی جات جاتو کی ہے اس سے سمدد ہیں اور انہوں نے دوہزار نو میں اور دوہزار چودہ میں جو ہے انڈیئن نیشنل لوکدل کے ٹکٹ پہ اچھا جو ہے پردشن کیا تھا لیکن جب دوہزار انیش میں انڈیئن نیشنل لوکدل کا بھگٹن ہوا دو دو پارٹ ہو گئے ایک جی جی پی بن گیا اور ایک انڈیئن نیشنل رہ گیا تو کپور نروال جی جی پی میں شامل ہو گیا اور ان کو آشا تھی کہ جی جی پی میں ان کو ٹکٹ مل جائے گا لیکن جی جی پی نے بھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا دوہزار انیش کا جو چناب تھے اس میں بپندر ملک کو انہوں نے ترجی ہی دی تو پھر ٹکٹ سے بنچت ہونے پر اس سے پہلے کیا ہوا کہ شونی پت کا جو جو سنسلیے چناب ہوئے تھے دیش بھر میں اس میں شونی پت سے بھوپندر شنگ ہودا کو ٹکٹ دلا ہوا تھا تو جو نروال کپور نروال انڈیئن نیشنل لوگ دوہر چھوڑ کر آئے تھے اور جی دے پی سے ٹکٹ نہیں ملے تھا وہ بھاڈپا میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے بھاڈپا میں رہتے ہوئے بھی اندر کھاتے شونی پت سے کانگریس کے جو کینڈیڈیٹ سے بھوپندر شنگ ہودا ان کی مدد کی تھی ایسا راجنطک پریششے کو کماننا اور بھاڈپا کے جو وہ چاہے بول ششکت نیتا تھے لیکن کیونکہ ایسی بھنک بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتریت کو لگی تھی اسی لیے ان کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں مل پایا تھا اور ٹکٹ لے گئے تھے یوگی شر دن خونی پت کے امیدوار بھوپندر ہودا کے مددگار تو بنے لیکن دو قشتیوں میں شوار ہونے کا یہ نقشان ہوا کہ نہ کمل ہی ملا اور نہ ہی خاص ملا اب بتایا جاتا ہے کہ بھاڈپا کی ٹکٹ پانے کے لیے جن پچیسٹ اتشاہی نیتاؤں نے عویدن کیا تھا ان میں بھلے ہی ادھکتر جاٹتے لیکن جاتی کہ تو بیشلیشن اس نے ماننے پر ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یوگی شور کے قضاوار نہیں تھا قضاوار مطلب جاتی ہے سمی کرن کے حساب کے یوگی شور نے پچھلے چناب میں بھی اچھی پرفارمنس کی تھی تو اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہی جو جنتہ پارٹی ہے اس کے کینڈریٹ کی اور ان کی دونوں کی ووٹ اگر ملا جو دو پرازیت ہوئے تھے دونوں تو وہ تب کہ ہری کشن جو جیتے تھے ان سے زیادہ بوٹ ان کی بنتی تھی تو اس طرح سے جو پچیس جات لوگوں نے اور جن میں یوگی شور دت نون جات بھی تھی انہوں نے اپلائی کیا تھا تو نیتریت نے دیکھا کہ قداب ان میں یا بھجن کے حساب کے جو ہے وہ یوگی شور دت ہی بھاری پڑتے تو جاتی کہ تو اس لیشن کا یہ پیمانہ جو تھا یہ اس کے کام آیا یوگی شور دت کے اس طرح جات امیدوار کے لیے جو بھاجپا ترستی رہ گئی اور شاید ان کو دام لگانا پڑا خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ یوگی شور دت ایک نون جات ہوتے ہوئے کیا ایک بار خودہ کے گھڑ کہے جانے والے بروتا شیطر میں ان کا جو پیادے ہیں پیادے کے روب میں جو اندو نروال جو کھڑے ہیں کیا وہ ان پر حاصل کر پائیں گے یا اگر پہلوانی اخاڑے کی طریقے سے کہیں کیا ان کو چت کر پائیں گے یا پھر ایک ہارے ہوئے پہلوانی کی طرح خاص ملتے رہ جائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ تھی ہماری آج کی سمکشہ پھر بروتا کے چناب کو لے کر کسی نئے بشے پر چتہ کریں گے اجازت دیجئے نمشکال تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں